بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک محمد علی پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان کے درمیان الیکشن ڈیٹ کے حوالے سے پھڑا پڑا ہوا ہے اور یہ پھڑا ایک عرصہ سے چہر رہا ہے جب پجاب اسملی اور کیپی کے اسملی کے الیکشن کے حوالے سے کنٹروبرشل معاملات چھر رہے تھے صدر اور الیکشن کمیشن آمنے سامنے تھے بلکہ پارلیمنٹ اور صدر بھی آمنے سامنے تھے تو یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے پاکستان کے اندر اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ جب اتحادی حکومت ختم ہونے والی تھی تو اتحادی حکومت نے بہت سارے بل پاس کیے اور ان میں الیکشن ترامیم کے حوالے سے بھی بل مجود تھے ہم اس پر تفصیل سے آپ کو اگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو نہ تو سیاستدان سچ بتا رہے ہیں اور نہ ہی کوئی اور سچ بتانے کی جرت کر رہا ہے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ تجزیہ کار جنہیں اللہ تعالی نے بہت بڑے پلیٹ فارم دیئے ہیں انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ بھی قوم کو ذرا سچ تو ضرور بتائیں حقائق کے مطابق بنائیں آئین کی بات تو کرتے ہیں آئین کے حوالے سے تو بڑے مدلل دلائل دیتے ہیں لیکن یہ سچ نہیں بتاتے کہ پارلیمنٹ کے اندر کیا ہوتا رہا اور پارلیمنٹ کیا کیا قوانین منظور کرتی رہی آئین بھی تو اسی پارلیمنٹ نے بنایا تھا تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سیاستدان اور یہ تجزیہ کار اور جتنے بھی دوسرے سٹیک اوڈر ہیں وہ قوم کو سچ تو بتائیں کہ حقائق کیا ہیں ہم یہ آج آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں ہم گزارش کرتے ہیں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو وہ ہمارا پروگرم آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرے آج ہم اس حقائق سے پردہ اٹھائیں گے جو نہ تو سیاستدان بتاتے ہیں اور نہ ہی یہ تجزیہ کار بتا رہے ہیں کہ اصل میں گیم ہے کیا اور اس گیم کو جس انداز سے پیش کیا جاتا ہے اس سے قوم کو صرف رولانے کے علاوہ قوم کو جھوٹ بولنے کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا جاتا اور ہم آج اس پر تفصیل سے بتاتے ہیں تو الیکشن کے حوالے سے جو بات چر رہی ہے اس پر ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں مردم شماری کی آڑ آئی ہے کہ مردم شماری کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے اور دیگر سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ مردم شماری کے علاوہ بھی پرانی مردم شماری پر اگر الیکشن ہو جائیں نوے روز میں ہو جائیں آئین تو یہی کہتا ہے کہ الیکشن نوے روز میں ہونے چاہیے اور یہ بالکل درست باتا ہے کہ الیکشن آئین کے مطابق نوے روز میں ہونے چاہیے تھے لیکن جو طرح میم جو معاملات ان سیاست دانوں میں پارلیمنٹ میں کیے وہ قوم کو کیوں نہیں بتاتے اس پر ہم آپ کو بتاتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم یہ آپ کو بتاتے ہیں ذرا غور سے آپ نے سننا ہے اور اس بات کو اب ضب کرنا ہے کہ یہ کیا بول رہے ہیں اور اصل میں بات ہے کیا اب سچ بات تو یہ ہے کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے دو ہزار بائیس میں مشترکہ مفادات کی کانسل میں یہ بات تیہ کی گی تھی اس بات کی منظوری دی گی تھی جس کی صدارت اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے کی تھی عمران خان کی صدارت میں ہونے والے اس مشترکہ مفادات کی کانسل کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ سن مراد علی شاہ بھی مجود تھے اور دگر صوبوں کے وزیر اعلیٰ بھی مجود تھے ان کے چیف سیکٹری اور جتنے جتنے سٹیک ہورڈر تھے وہ سب اس اجلاس میں مجود تھے اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ دو ہزار تئیس کا امتخاب نئی مردم شماری کے مطابق ہوگا اور نئی مردم شماری کے بعد ہی نیا الیکشن ہوگا یہ تو بات ہوگی ایک اب سمجھنے والے سمجھ جائیں کہ عمران خان کی صدارت میں منقضہ اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ دو ہزار تئیس کا الیکشن نئی مردم شماری کے بعد ہوگا اور جب تحریک عدم اعتماد کے بعد عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور نئی حکومت نے اتحادی حکومت کے دور میں مردم شماری کا آغاز ہوا مردم شماری پر ایک کثیر رقم خرچ کے گی اور جب مردم شماری کے شمار سامنے آنے لگے تو کراچی سے اور حیدر آباد سے آوازیں اٹھنے لگی کہ کراچی اور حیدر آباد کو صحیح نہیں گنا گیا اور جب اس کے بعد اس گنتی کے بعد جب بہت سارے دن آگے کیے جاتے رہے اور کئی دن آگے کر کے مردم شماری کے عمل کو آگے بڑھایا جاتا رہا اور جب فائنل مردم شماری ہوئی تو اس وقت بھی شمار نہ کیا گیا کچھ چیزیں ایسی تھی جو کنٹروورشل ہوتی گئی اور ایم کی ام اور دیگر جماعتوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ کراچی اور حیدر آباد کی آبادی کو درست گن کر سامنے لائے جائے اور پھر بلا آخر پانچ اگست کو اور اس کے پہلے پانچ اگست پہلے یہ بات فائنل ہو گئی کہ مشترکہ مفادات کی کونسل کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا اور نئی مردم شماری کے شمار کو عوام کے سامنے لائے گیا اور بتایا گیا کہ پاکستان کی عبادی چوبیس کروپ سے زائد کی ہو چکی ہے اور کراچی کو حوالے سے بھی یہ بات سامنے آئی کہ اس کی عبادی میں بھی کافی اضافہ ہوا اس کے باوجود اینکیم کہتی ہوئی کہ ابھی بھی عبادی درست نہیں گنے گی بارال اس نئی مردم شماری کو پھر سب نے تسلیم کیا اور پھر مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ لیکشن اب نئی مردم شماری کے مطابق ہوگا اب جب لیکشن نئی مردم شماری کے مطابق ہوگا تو قومی اساملی کے اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اتحادی حکومت نے الیکشن کے حوالے سے آئینی ترامیم پیش کی اور بڑی ساری آئینی ترامیم کو منظوری دیگی اور اس آئینی ترامیم میں ایک بات اور شک یہ بھی شامل تھی کہ الیکشن اگر نئی مردم شماری کے مطابق ہوگا تو پھر الیکشن سے قبل چار ماہ کے لیے ایک سو بیس دن کے لیے ہلکہ بندیوں کا تائین کیا جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سیاستدان اس وقت بھی اس مشترکہ مفادات کانسل میں موجود تھے خاص طور پر پیپلز پائلٹی کے وزیراعلا مراد علی شاہ اور اب کی جو مشترکہ مفادات کی کانسل کا اجلاس ہوا اس میں بھی مراد علی شاہ موجود تھے اب پیپلز پائلٹی بھی خوب جانتی ہے مسلم لیگ نوم بھی خوب جانتی ہے تحریک انصاف کو اچھی طرح پتا ہے کہ ممنان خان خود اس بات کی منظوری دے کر گئے تھے کہ دو ہزار تئیس کا الیکشن نہیں مردم شماری کے مطابق ہوگا اب جو قانون کہتا ہے قانون تو کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے لیکن آئینی طرح میں انتبات الیکشن طرح میں انتبات یہ فیصلہ بھی سامنے آت چکا تھا کہ الیکشن اگر نہیں مردم شماری کے مطابق ہوگا تو اس سے قبل چار ماہ لگے گے نئی حلقہ بندیوں کے تائین کے لیے اب آئینہ نیتہ رامیم کے میں منظور ہونے والے یہ بل پیپلز پارٹی میں بھی اس پر دستکت کیے مولانا فضل الرحمان کی جماعت میں بھی اس پر دستکت کیے اینکیوم نے بھی اس پر دستکت کیے بھصل لیگ نینی اور جتنے بھی اتحادی جماعتوں کے عرقین ان پارلیمنٹ میں موجود تھے سب کے ان پر دستکت موجود ہیں یہ سب جانتے ہیں اب یہ گیم عوام کو کچھ اور انداز میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں عوام کو سچ کیوں نہیں بتاتے کہ یہ باتیں سب انہوں نے قبل ازیم منظور کر لی تھی اب صدر پاکستان الیکشن کمیشن جو آمنے سامنے ہیں اس کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ صدر پاکستان محمد عرف علوی نے ایک جو لولہ لبنہ خط لکھا ہے الیکشن کے حوالے سے چھے مومبر تک الیکشن کرانے کی جو تجویز دیئے ہم سمجھتے ہیں کہ صدر عرف علوی نے یہ خط لکھ کر تحریک انصاف سے اپنی جان چھڑا لی ہے کیونکہ تحریک انصاف کا ان پر الیکشن کی تحریک کے حوالے سے بہت زیادہ دبا ہوتا کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ یہ اختیارات دے کر گئی ہے کہ نیا الیکشن کا اعلان جو بھی ہوگا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا اب صدر پاکستان پر جو دباؤ تھا اس نے اپنے اس دباؤ کو ریلیز کرنے کے لیے تحریک انصاف سے اپنی جان چھڑا لیے وہ دنیا لگنا خط لکھا ہے جس کی ہم سمجھتے ہیں کوئی حضیت نہیں ہے اب تمام نگران حکومت کے وزراء قانون وفاقی وزیر قانون یہ سب آگاہ کر چکے ہیں کہ اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس آئے تو صدر پاکستان کا یہ خط صرف ایک خانہ پوری ہے کیونکہ تحریک انصاف میں تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کے بعد جس طرح ایوان صدر کا بخالفین کے خلاف استعمال کیا اور جس طرح فرنٹ لائن پر آ کر صدر آرف علوی کھیلتے رہے اس کھیل سے جان چھڑانے کے لیے اب آرف علوی نے یہ خط لکھا تاکہ تحریک انصاف کا اس پر جو دباؤ تھا وہ کم ہو سکے اس سے قبل انہوں نے دو اہم کمانین کے حوالے سے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا اور یہ ٹویٹ اس طرح رہا کہ اس میں سے بھی ملک کے اندر ایک نیا بہران پیدا ہونے کی کوشش ہو کی گی اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آرف علوی نے وہ بل اپنے پاس رکھے اور پھر جب ان کی ڈیٹ گزر دی تو کہہ دیا جب وہ کمانین بن گئے تو کہہ دیا کہ انہوں نے تو دسکتی نہیں کیے تھے بہرحال یہ اعلیٰ لوگوں کا معاملہ ہے یہ اعلیٰ لوگ کس حد تک اس پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ پوری قوم کے سامنے ہے ہم چاہتے ہیں کہ قوم کو سچ بتائیں قوم کے سامنے جھوٹ مت بولیں یہ سیاست دان اور جو اب کہہ رہے ہیں کہ نظر روگ انہیں اچھی طرح اندازہ تھا کہ جب مردم سنائی شکواری کے تحت الیکشن ہوگا تو اس سے قبل ہرکا بندیاں بنائی جائیں گی ہم سمجھتے ہیں اب بھی الیکشن پنیشن آف پاکستان میں وہ ہرکا بندیوں کے حوالے سے کچھ دن کم کیے ہیں تو سیاست دان اس پر صبر و تحمل کا مزارہ کریں ایسا کوئی معاملہ نہ چھڑے جس سے آئندہ الیکشن کی راہ میں کوئی رکاوٹ بن سکے چاہیے یہ ایک ماہ دو ماہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکستان کے اندر الیکشن لازمی ہوں گے سیاست دان ہوش اور عقل کے ناقل نے اور قوم کو سچ بتائیں اور معاشی صورتحال کے مطلق آرمی چیف کا جو اتنام ہے اسے پوری قوم سرا رہی ہے سلام پاکستان سلام ورسیز اللہ حافظ